فور کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ گلمرگ میں بڑے پیمانے پر برفانی تودہ گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اور برفانی تودہ گرنے کے زد میں ساتھ قیر ملکی سکیئرز آئے ہیں ان میں سے چھ سکیئرز کو ریسکیو کیا گیا ہے ایک قیر ملکی سکیئرز کی موت ہو گئی ہے اس واقعے میں ایک مقامی گائیڈ بھی سکیئرز میں ہو گیا ہے خبر ملتے ہی ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچی افرورٹ کے بیک سائیڈ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے گلمرگ سے ایک نیجی ہیلیکاپٹر کو بھی ریسکیو آپریشن میں لگایا گیا واضح کے گلمرگ میں کھیلو اینٹیا ونٹر گیمز بھی جاری ہے ہمارے نمائندے منیر بڑا حراس اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منیر ایولانچ کی وجہ سے ایک قیر ملکی سکیئرز کی موت ہو گئی ہے مزید اس حوالے سے ہمیں تفصیلاتیں دیکھیں منظر جس طریقے سے یہ ایک دکی خبر ہے یہاں ایک ایولانچ آیا ہے مگر سب سے پہلے میں جن جو یہاں پہ لوکل گائیڈ ہوتے ہیں اس ایولانچ میں کیونکہ اس میں آٹھ لوگ ٹوٹل تھے پہلے میں بتا دوں اس میں ایک ڈیڈ ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ ہو گیا ہے اور ایک جو لوکل گائیڈ ان کے ساتھ میں تھا اور وہ زکنی ہو گیا ہے اور باقی جو چھے لوگوں ان کو بچایا گیا ہے اور ڈیڈ بارڈی کو بھی نکالا گیا ہے اور اس کو وزریہ ہلی کوپٹر وہاں مین گلمرک بول لائے گیا ہے اور ابھی اس یہ جو ریسکیو ہوتا ہے اس میں جو لوکل یہاں کے گائیڈ ہوتے ہیں اور ان کے بغیر یعنی ناممکن ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے یہی ہوتے ہیں اور ابھی جن لوگوں نے ریسکیو کیا ہے ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بھی اس ریسکیو کیوں میں سامل تھے مگر یہ ضرور یہ لوکل گائیڈ ہے بتائے کب ہوا یہ واقعہ اور آپ کو کیسے میسیج آئیے ہے کیونکہ آپ کو وائرلیس سیڈ بھی ساتھ میں ہوتا ہے تو فوراً اس وقت آپ نے کیا کچھ اقدام اٹھایا ہے تاکہ بچانے کے لئے جو ہم نے سنا ہے ہم نے کنفرم کیا اپنی ٹیم کو تو ہم جلدی سے نکلے اس اوورناج کی اور ڈیڑھ بجے سے پہلے پہلے یہ اوورناج آیا جس میں ریشن گروپ تھا آٹھ لوگ تھے فسے تھے جب آپ نے تو اس میں آپ کے پاس کوئی حتیار آفزار ہوتے ہیں تاکہ بڑا پھٹا ہوں تو جی تو اس وقت کتنا مرہ تاکہ نمرہ لارہا اس کو نکالنے میں بہت بہت مشکل ہو رہا تھا بڑا بھی ہو رہی تھی فالد بھی سا ریزی بلٹی زیرو تھی تو ہم نے جہاں ہی جو ہی ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہم نے سرچ کرنا شروع کیا پھر لوگوں نے پروپ نکالے پورا جہاں سے ایورناج نکلا تھا وہاں پورا ہم نے وہ پورا سرچ کیا تو پہلے ہم نے وہاں پہ ایک چک کیا ایک بڑی تو جب آپ جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو وہ بلکل سیئے تھا جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو اس کیسے آپ ڈھونڈتے ہیں یہاں پہ بڑی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک تونس رسیور لگا ہوتا ہے تو ہم اسی کو مطلب فالو کرتے ہیں ہمارے پاس بھی ہوتا ہے ہم سرچ کرتے ہیں تو اس سے کیسے آواز آتی ہے اسے آواز آتی ہے جب ہم جتنا ہم اس کے نزدیک پہنچتے ہیں وہ اسی میوزک کے ساتھ وہ آواز دیتا ہے تو جو آپ بتا رہے ہیں پینتالیس منٹ تک ایک بڑی جو ہے وہ بڑی کی نیچے دبی ہوئی تھی تو وہ بڑی زندہ نکلی وہ زندہ نکلی تو منظر یہاں پہ یہ موجزاتی تو آپ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینتالیس منٹ تک بڑی کی نیچے ایک بڑی جو ہے وہ دبی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کو نکالا ہے یہاں پہ ایک اور نوجوان ہے کیونکہ یہ سب لوکل ہے اور پولیس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ ان کا خاصا رول رہتا ہے اس ریسکیو میں تو کس طرح کا ریسکیو رہا ہے اور کب آپ کتنے ٹائم میں آپ اس جائے حادثے پہ پہنچے ہیں اور آپ کو کیسے اطلاع ملی ہے اور پھر کیسے آپ کو ہم بھی ایک لوکل گائڈ ہے تو جو ہی ہم اوپر پہنچے تو ہمارے سے پہلے ایک گروپ نکلا تھا وہاں سے وہ گروپ تھا ریشن کا ساتھ آٹھ لوگ تھے گروپ میں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو سڈنلی جیسے ایوالانچ نکلا تو وہ دو تین لوگ اس میں کاٹ ہو گئے تو دو تین لوگ انہیں ایر بیگ یوز کیا کیونکہ سب کے پاس تو کیا ہوا جب ہم نے نیچے دیکھا یہ پہ جاتے ہوئے تو ہم اوپر سے ہی آئے بٹ ایک کو ہم نہیں بچا پائے کیونکہ وہ دادہ ڈیپ ہو گیا تھا تو ملا بھی نہیں ہمیں جلدی سے بٹ ہم نے بہت ٹرائی کیا اس کو ڈوننے کا اراؤن چار پانچ لوگ تھے ہم وہاں پر لوکل گائڈ تھے کوئی رسکو نہیں تھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا ٹرائی کیا ہم نے بہت اس کو نکالنے کی بٹ وہ اس کا ڈیٹھ ہوا تھا لیکن جو دوسرا بندہ تھا وہاں پر اس کو ہم نے بہت ٹرائی کیا ڈوننے کا بھی لیکن وہ جو ہی ہمیں ملا بٹ الائو تھا وہ حجموشو یہ بتائے جب یہ سکیئر وہاں سے جاتے ہیں کیا ان کو گرین سکیئر ملتی ہے وہاں سکیئر کرنے کے لئے جانے کے لئے دیکھو کیا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو جانے دیتے ہیں نہیں کیونکہ یہ پورا تو ڈینجری رہتا ہے لیکن جو یہ ہمارا گرین زون زون رہتا ہے اس میں بلاسٹنگ ہوتی ہے تو جو بھی رسکیئر ہوا ہے ہمارا یہاں پہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں کہ آپ گرین زون میں سکیئر کر سکتے ہو لیکن کہ بیک کنٹری میں جانا وہ اپنے آپ ملتے ہیں خود کی ریسپونسیبلٹی ہے تو اس لئے وہ بھی اپنی ریسپونسیبلٹی گئے تھے بیک کنٹری تو ایٹس ہیپن تو منظر یہاں پہ آپ نے سنا ہے کہ کیونکہ پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں پسلے سال بھی یہاں پہ اسی طرح کا ایولانچ آیا ہے اور میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانی کی کوشش کروں گا اور یہاں یہ جو پہاڑی ہے اسی پہاڑی کے بیج میں یہ ایولانچ آیا ہے اور کیونکہ لوکل گائیڈز کا خاصہ رول رہتا ہے اس ایولانچ میں ریسٹیو کرنے میں کیونکہ فارنر سے جیسے آپ نے سنا ہے کیونکہ یہاں پہ گرین زون تب ہوتا ہے جب بلاسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ کلیر کیا جاتا ہے کہ یہ گرین زون ہیں اور اس کے بیک سائیڈ میں جو بھی پہاڑیاں ہیں جو بھی چوٹیاں ہیں اور ان چوٹیوں میں ان چوٹیوں پہ کافی احساسیات بردنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے یہ ایولانچز یعنی آنے کے خطرات لاحق رہتے ہیں اور کیونکہ پچھلے سال بھی دو فارنر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آج یہ انہوں نے بتایا کہ پینتالیس منٹ تک ایک سیکیئر جو ہے وہ دوا رہا اس انہیں برپ کی نیچے اور موجزاتی طور پہ وہ بچ نکلا ہے اور ان کی جان بچ گئی ہے اور فیلال دکھ کی خبر یہ ہے کہ ایک ایک کی ویتھ ہو گئی ہے اور ایک لوکل جو ان کے ساتھ سیکیئر تھا گائیڈ تھا وہ انجور ہو گیا ہے اور اس کو ہسپٹیل لے جایا گیا ہے اور یہاں سے اسی جگہ سے بزریہ ہلی کوپٹر جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو فیلال گلمرک جو ہے ہسپٹل وہاں پہ اس کو لے جایا گیا ہے اور یہ ضرور ہے کیونکہ اب یہاں پہ جس طریقے سے پچھلے سال بھی اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں اور اس بار بھی یہ ایولانچ آیا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں آپ انتظامیہ کو اقدامات اٹھان افسوس کی خبر ہے کہ اس ایولانچ میں ایک غیر مقامی مسکیر کی جان گئی ہے اور ایک لوکل زخمی بھی ہے برحال تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہر شکریہ آگے بڑھتے ہیں فوج کی بارہ راشٹریل رائیفلز نے مثالی خدمات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بانحال کے قریب جو مسئلین اگر قومی شہرہ پسیوں اور پتھروں کے گرنے کی وجہ سے درماندہ ہوئے راجستان کے ایک لاو کالج کے چہتر سٹورنٹس اور سٹاف کے ساتھ ممبران کو فوری کاروائی کرتے ہوئے بچایا گیا ان کے لئے رہائش کا انتظام کیا گیا اور ان سب کے شہرہ پر فستے ہوں کے خبر ملتے ہی فوج کے بارہ راشٹریل رائیفلز کے جوان اور افسر حرکت میں آئے فوری کاروائی کرتے ہوئے تمام مسافروں کو آرمی کیم بانحال پہنچایا گیا فوج نے شہرہ پر فستے ہوئے اور عملے کے لئے کیاپ میں کھانے پینے اور طبی مدد فراہم کی انہوں نے پوج کا شکریہ دا کیا ہم لوگوں نے بہت انجائے کیا بچوں نے بہت انجائے کیا لیکن واپسی کے سمعے میں جیسا کازی گند وغیرہ کے آس پاس جو ہے لینڈ سلائیڈ ہوا بنی آل میں ابھی ہم لوگ رکے ہوئے تو یہ تھوڑا سا ایک تکلیف کا ہے جب ہم نے انڈیا آرمی کو اپروچ کیا میں ہی ہمیں ساہیتہ ملی ہمیں بلینکیٹس پوڈ سیفٹی ایوریتھنگ اسی لگ ہم لوگ ہیں اور چھے ہم لوگ جو ہیں نون ٹیچنگ ان ٹیچنگ سٹاف ہیں ہمارے ساتھ میں اور لٹ سے سمیش اگر سے لٹ سے سمیش کازی گند میں کافی ہیوی سنو فول تھا ہم لوگ تین دین سے مہا فسے تھے انڈیا آرمی کی ہلپ سے ہم لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہم لوگ آگے رستے میں آئے پر آگے بھی لینڈسلائیڈ کافی زیادہ ہو رہا تھا تو بنی حال میں ہم لوگوں نے یہاں پر آرمی بیس کیا اور آرمی کا تو ٹریمنڈس جاب ہے ہم لوگ آئی آب نو ورڈز کہ میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے ان کا شکریہ اور دھنیواد ادا کریں ہمی کا ریگولر انہوں نے ہمیں ایک طرح سے اسکورٹ کرتے ہو آگے پورا رستہ دکھایا تھا کل رات کو جب ہم بنی حال پہنچے تو بنی حال کی حالت بھی یہاں پہ شیر بی بی کے آگے لینڈسلائیڈ کافی زیادہ ہو رہا تھا تب انڈین آرمی نے ہم لوگوں کا یہاں پر ڈینر وغیرہ بھی ریڈی کر آیا مارننگ میں ہم لوگوں کا گرم بریکفاست بچوں کے لیے ایک سب سے ایک ایک اچھا سا کھانا مل جا تاکہ ان کی تب انڈین آرمی جو ہمارے لئے کیا ہے ہم لوگوں کے کوئی شب د نہیں ان کو شکریہ آدھا کرنے کے لئے اور کافی اچھا ان کا سپورٹ رہا ہمارے ساتھ تو ہماری یہ جرنی جہاں ہم فسے ہوئے تو ہم کو بہت سرکشت محسوس ہو اپنے گھر جیسا لگا اور یہ ہمارے کو ہلپ ملے ہمارے پانسو میٹر سامنے ہوئی تو ایک بار تو بھائیبیت ہوئے پر جب واپس یہاں پہ آئے پیچھے تو یہاں پہ جب آرمی والے اور تیسلدار صاحب اور سبھی نے جو مدد ہوئی اور جو ہمارے کو یہاں پہ ٹھہرانے کی ویوستہ کرانے میں اور یہاں پہ کیمپ میں ہمارے کو پورا گرجے سا ماہول دے بہت اچھا لگا ہمارے پر شٹپ پر آئے تھے اور سبھی جنہیں فس گئے تھے سنو پال کی وجہ سے بیڈ ویڈر کنڈیشنز کی وجہ سے سارے سبھی لوگ فس گئے تھے اور ہماری آرمی نے ایڈمنیسٹریشن سیا پی ایف سب نے بہت زیادہ ہلپ کی ہے اور ہم کو کافی ساری فیسلیٹیز دی اور ہم کافی خوش ہے اس سے سب دوچن پانہ کے خورجی علاقے میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دردزاہ میں مبتلائے خاتون کو بھاری برباری کے بیچ گندھو پر اٹھا کر پرائمری ہیلس سینٹر منگت پہنچانے کی کوشش میں آگے بڑھ رہے ہیں مقامی سماجی کارکون ریاض گل نے پون پر نیوزیٹین کو بتایا کہ حاملہ خاتون نازہ بیگم زوجہ بشیر احمد لون ساکینہ خورجی گزشتہ رات سے ہی دردزاہ میں مبتلائے اور آج صبح مقامی لوگوں نے اسے چار پائی پر اٹھا کر تین فٹ بر میں پانچ کلومیٹر دور منگت اسپتال پہنچایا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے نومل ڈیلیوری کے لیے تین بجے تک انتظار کرنے کو کہا اگر اس اسپتال نے نومل زج کی نہ ہپائی تو خاتون کو باری برباری کے درمیان مزید سفر کر کے پانچ کلومیٹر اسپتال پہنچایا جائے گا انہوں نے کہا کہ مہومنگت کی دونوں رابطہ سڑک کے برباری سے بند ہیں انتظامی اور متعلقہ میکمہ کی طرح سڑکوں پر برباری برقصاف کرنے کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے ساتھی انہوں نے انظام لگایا کہ انتظامیہ لاپرواہی اور ناہلی کی وجہ سے مہومنگت کی ہزاروں آبادی کو محصول ہوگا رہ دی ہے جو مسرین اگر قومی شہرہ پر رام سو ہنگنی کے مقام پر میٹی کے بھاری تودے گرنے سے شہرہ پر ٹرافک کی عام دورفت بند ہیں واضرے کے گزشتہ دنوں سے خراب موسم کے دوران زلہ رام بن کے کئی مقامات پر میٹی کے تودے پتھر گرنے سے قومی شہرہ ٹرافک کی عام دورفت کے لئے بند ہیں اور اس دوران شہرہ پر بڑی اتادات میں مسافر درماندہ ہوئے ہیں تاہم شہرہ کی بہالی کا کام شد عمر سے جاری ہے ایس ایس پی ٹرافک نیشنل ہائیوے روحیت بسکوترا نے کہا کہ شہرہ کو جلد قابل عام دورفت بنایا جائے گا اور ترجیح بنیاد پر درماندہ گارڈی کو روانہ کیا جائے گا جو مسری نگر قومی شہرہ بند ہے اور ایسے میں بانحال اور سنگل دان سے ریل گاڑی میں سینگڈو مسافروں نے سفر کیا اور ریل گاڑی سٹیشن بانحال سے سینگڈو مسافروں نے جمہ پہنچنے کے لئے سنگل دان تک ریل کا سفر کیا ہے اور اسی طرح سینگڈو کی تعداد میں مسافر جمہ سے رام بن پہنچے مسافروں نے سنگل دان سے ریل میں سوار ہو کر وادی کشمیر کا رکھ کیا ریل وزرائے نے نیوزٹین کو بتایا کہ بانحال سے جمہ جانے والے مسافروں کی بھاری بھیڑ ریل وز سٹیشن بانحال پہنچی تھی ترال میں برباری کے بعد لوگوں میں کافی خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے کشمیر کے بالہ علاقوں میں بھاری برباری ہوئی ہے وہی میدانی علاقوں میں درمیانی درجے کی برباری ریکارڈ کی گئی ہے برباری کے بعد انتظامیہ نے سبزلے کی تمام رابطہ سڑکوں سے برفٹا دی ہے اور بجلی سپلائے کو بھی بحال کیا گیا ہے اے ڈی سٹرال ساجر نقاش نے کہا کہ انتظامیہ نے سی آر پی ایف کی مدد سے ایک دلہے کو بھی ریسکیو کیا اوور آل جو ہے ہم نے بہت آسن اور سلطری کے سے اس کو ہینڈل کیا یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ تھا چاہے پرگنٹ لیڈیز کا تال کے مادم سے تھا تو ان کو ہم نے جن کا تھوڑا پانچ چھے دن کا جو ٹائم تھا ان کو ہم نے ایویکویٹ کر کے ہاسپٹلز میں کرایا تھا اور ان کا سارا انتظام وہاں پہ کر کے ہاسپٹلز میں ان کا انتظام کروایا تھا تو ساتھ مقام گلمرگ میں کھیلو انڈیا وینٹر گیمز کی چوتھے ایڈیشن کا آج دوسرا دن ہے آج مختلف مقامات پر مختلف مقابل منعقد ہو رہے ہیں ان میں نوڈک سکینگ الپائن سکینگ سکی موٹرنگ اور سنو بورڈ شامل ہے گلمرگ کے کنگڈوری پہاڑی پر بھی کچھ مقابلے ہو رہے ہیں کھلاڑیوں میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے ملک بھر سے آر سو کے قریب کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر اس میں ویباہتہ کی سندگد موت پریجر نے لگایا ہتیا کارو پتی اور جیٹ پر دہیج کے لیے پرطاڑت کرنے کارو مرزاپور میں بولیرو اور ٹریلر کی ٹکر دو لوگوں کی موت نو گمبھی روپ سے گھائل 36 گڑ کے ہیں حادثے کے شکار لوگ گمہ بندواسنی مندر جاتے وقت ہوا ہاتھ سا امریکہ نگر میں ٹریکٹر سے ٹکرائی بائی کیک کی موت ایک گھائل ٹریکٹر لے کر ڈرائیور فرار ماملے کی جاج میں چھوٹی پولیس دلی میں یمونہ میں ڈوبنے سے چار بچوں کی موت گوتا کھوڑوں نے تین بچوں کے شف کو نکالا باہار سونیا بیہار چوہان پٹی علاقے کی گھٹنا ہریانہ کی امبالا پولیس نے سندگ درائیوروں کے خلاف کیس درج کیا پولیس نے جتائی آشنکہ ڈرائیور سرکاری سمپتی کو پچا سکتے ہیں نقصان ڈرائیوروں کی فوٹو بھی جاری کی گئی کاس گنج میں رفتار کا کہہ رکار نے آٹو میں ماری ٹکر ہاتھ سے میں آٹو سوار نوشت ڈھالو گھائل گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا گازی آباد میں کانگریس نیتا ڈولی شرمہ پر کیس درج ڈولی شرمہ کی ساس نے کرایا کیس درج جبرن مکان میں گھس کر قبضہ کرنے کا لگایا آروپ ڈولی شرمہ صحیح تا پندرہ سے بیس اگیات لوگوں کے خلاف بھی کرایا مقدمہ درج گازی آباد میں سیکس ریکٹ کا خلاصہ پولیس نے پانچ لوگوں کو کیا گرفتار ایک ودیشی محلہ بھی حراست میں ہر دوئی میں ایک بار پھر موسم نے لی کروٹ تیز ہوا کے ساتھ ہوئی بارش بارش کے بعد تاپمان میں گراوٹ آگرہ میں جم کر ہوئی بارش اور اولا ورشتی آلو کسانوں کو نقصان کی آشنکہ تین دن آتار بارش کا لٹ ہمیرپور میں بھی تیز بارش کے ساتھ گرے اولے تیز آندھی کی وجہ سے کئی جگہ پیڑ گرے آوہ گمن ہوا باد سیوان کے میروہ میں جویلری کی دکان سے ہوئی بھیشن چوری چورو نے جویلری دکان کی دیوار کٹ کر کی دس لاکھ کے زیور کی چوری کٹیہار ریل منجل کے نیو جل پائی گوڑی سے دو کروڑ سے ادھک راشی گوڑن کا ماملہ آیا سامنے ریلوے ادھکاری انیش سرکار پر ریل منجل کے ایڈی آر ایم نے سنگیان لینے کی کہی بات گری جی کے بگو دربے پولیس ٹیشن کے پاس شیپ پشو تسکر گرفتار تین ٹرک سے سو سے زیادہ پشو کو بھی کیا گیا زبط باقا کے صدر تھانہ چھتر میں سڑک حادثے میں مہلا گمبی روپ سے گھائل پولیس لے گھائل مہلا کو اسپتال میں کرا علاج کے لئے کرایا بھرتی گملا کے گار سارو گاؤں کے پاس اپرادیوں نے پرانے بیواد میں یوک کی لاتھی ڈنڈے اور پتھر سے کوچ کر کی ہتیا مرطق کے بہن کی شادی میں جاری کے دوران کیا حملہ اور انگاباد کے اپہارہ تھانہ شیطرس کے ایک ویاکتی کا گستی گاڑی پر بیٹھنے کا ویڈیو ہو رہا ہے وائرل ویاکتی کی تھانہ آدھی اکش کرن کماری کے پتی کے روپ میں ہوئی پہچان شیوہر ایس ڈی پی او انیل کمار نے جنتہ دربار کا کیا آئیو جن انو منجل کاریال شیوہر میں ایس ڈی پی او کئی لوگوں کی سنی فریاد بیٹیا میں زمین بیباد میں ہوئی مار پیٹ میں بارہ ورش معصوم بچے کی موت پتا کا گمبیر حالت میں بیٹیا کے جی ایم سی اچ میں چل رہا ہے لاج نوادہ کے بگھا گاؤ میں شیشم کے پیر سے لٹکتی ہوئی برامد ہوئی یوکی لاش پولیس معاملے کی جاج مجھوٹی کشانج ٹاؤن تھانا چھتر کے سنگیا سکول کے پی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے چھے بار کے اولمپین اور سرمای اولمپک کھیلوں میں حصہ لینے والے پہلے ہندوستانی نمائند شیوکیشون بھی کھیلوں انڈیا کا حصہ بنے ہیں شیوکیشون نے نیا ایشن ریکارڈ قائم کیا اور جیپان کے ناغانو میں دوہزار گیارہ کے ایشن لوج کپ میں سونے کا تمگا جیتا ہے گل مرگ میں شیوکیشون نے نیوز اٹھین نمائند بنیر حسین حرا سے اس ماملے پر بات کی ملک کی نامور شخصیت موجود ہے شیوکیشون سب سے پہلے میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں کہ چھے بار اولمپین رہے ہیں اور دوسرا دن ہے تو کیسے دیکھتے آپ کیونکہ ونٹر گیمز اس سے پہلے ایسا رجحان نہیں دیکھا جا رہا تھا کشمیر کے اندر گل مرگ درور اب چوتھا ایڈیشن جاری ہے اور کیسے دیکھتے آپ کس طرح کی جاری ہے تاکہ آگے بڑے گیمز تین کی ماری مارچ وری گوڈ مارننگ آپ کو یہاں پر ونٹر سپورٹ کے لیے میرے خیال سے جو گل مارک کا سکی ریزورٹ ہے دنیا کے نمبر ون سکی ریزورٹ میں ایک ہے یہاں پر نیچرل فسیلیٹی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے گورنمنٹ ابھی انفرسٹرکچر پہ کافی زور دے رہی ہے میرے خیال سے جو اس ایریا کا جو نام بنے گا دنیا میں اس طریقے کے جو ایوینٹ جیسے کھلو انڈیا ونٹر گیمز پہنچ پوری دنیا تک ہے اور فور ٹوریزم فور دیویلپمنٹ یہ بہت ایمپورٹن چیز مطلب پورے سٹیٹ کے لیے میرے آئیڈیا سے اور وہی نہیں جو ہمارے آئیتلیٹ خاص کر کے جو یہاں پر جو لوکل پوپیلیشن ان کو ایسے اپنیٹیز ملیں ان کے لیے ایک پلیٹفورم ہے جس اپنا سپورٹ کریر لانچ کر سکتے آج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمر سپورٹ میں انڈیا کیسے بڑھ رہا ہے کیسے ینگ ایتلیٹ اپنے آپ کے لیے اپنے دیش کے لیے نام بنا رہے ہیں تو وہی موقع ہمارے لوگ کو بھی ملنا چاہیے پہاڑ کے جو نیوازی ہے ہمارے لیے تو ونٹر سپورٹ is جس لائک سمر سپورٹ فر آدر تو اس کو دھیان رکھتے ہو ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ گورنمنٹ اتنا انویسمنٹ اور اتنا اٹینشن اس ایونٹ کو دے رہی ہے تو میرے خیال سے اس پوش کے ساتھ سلکہ بھلا ہوگا راجوری ہائیوے پر ایک ٹرک کو حاصل پیش آیا ہے گھاس لدہ ایک ٹرک جمہو سے راجوری جا رہا تھا وہ نوشہرہ پھل کے قریب سڑک کنارے ریلنگ سے ٹکرا گیا اور پلڑ گیا ٹرک کا کنڈکٹر معمولی طور پر زخنی ہوا ایک سار سالہ شخص کو اس کے گھر میں پر اسرار حالت میں مردہ پایا گیا حکام نے بتایا کہ میندھر کے علاقے گلہوٹا کی رہائش لال حسین کو بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا اور بعد میں اسے منتقل دیا گیا انہوں نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے ایس ڈی ایچ منتقل کر دیا گیا گیا شخصی موت کی تضلیق کرتے ہوئے اکلوس افسر نے بتایا کہ اس ماملے کی تحفات شروع کر دی گئی ہے یہ ڈیٹ بڑی رات کو لائی تھی لال حسین سنف چنہ آرو گلتا یا ہنی سائیڈ کا آدمی تھا تو رات کو فیملی کے کچھ میمبر کہتے کہ گیر گیا اور اس کی ڈیٹ ہو گی تو اس کا بیٹا تھا وہ کہ مجھے لوگوں کو ووٹ کی اہمیہ سے باخبر کرنے کے لیے باندیپورا میں ایک رائلی نکالی گئی رائلی کو ڈی سی باندیپورا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا طلبانے کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور یہ رائلی ڈی سی آفس باندیپورا سے شروع ہو کر ناد میں اختتام پذیر ہوئی بہت ضروری ہے کہ ووٹ کی کیا طاقت ہے اور ووٹ کے ساتھ ساتھ کس طرح سے وہ اپنے علاقے کے لئے ایسے لیڈر کا انتخاب کرے جو علاقے کی بہتری کے لئے بھی کام کرے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا جو دیش ہے وہ وکشت بننا چاہتے 2047 تک ہمیں وشو کرو بننا ہے اس میں آئی سی لیڈر کو ہمیں انتخاب کرنا چاہیے جو ہماری ایڈکیشن کو بھی امپرو کرے جو ہماری جو ترقی ہے چاہے وہ انفرسٹرکچر ترقی ہے چاہے وہ کسی اور ایریا کی جو ترقی ہے اس میں بھی بڑا کنٹروبیشن فلیکشپ پروگراموں کی بدولت کامیابی کے ساتھ اپنے اندنبخش یونٹ چلانے والوں کے ساتھ براہ راست بات کی تھی اور ان میں بانڈی پورا کی شاہینہ بیگم بھی شامل تھی پروگرام کے دوران وزرعظم نے شاہینہ بیگم کے کام کو خوبصر رہا ہم نے بھی ان کو ڈائن پر اچھ طرح سپورٹ کیا تھا ہم نے خود وہاں پر ان کی یونٹ پہ گیا تھا پہلے اور میں ان کی حالت کوئی کی کی ان کا بہت کمزور پڑ گیا تھا پھر ہم نے سپورٹ کیسی سکین پیتار کر دیا اور اس پر سے یہ یونٹ بڑا پرویس کر گیا زلہ کٹوہ کی بینو قومی سرحض سے متصل بی ایس ایف کی مانیاری پوسٹ کے قریب گاؤں میں کل رات ڈرون سے گرائے گئے تقریبا تین کلو آئی ای ڈی کو بی ایس ایف نے برامت کیا بی ایس ایف نے ایک پریس نوٹ جاری کرتے وے کہا کہ چوکر پوجیوں نے ڈرون جلا کٹ ہوا کہ ہیرہ نگر کے انتر گھت آتے سیمہ ورطی علاقے منیاری کے بی او پی کے انتر گھت یہاں پر ایک ڈرون ڈرون کا معاملہ سامنے آیا آپ کو بتا دیں بی ایس ایف دوارہ ایک پریس نوٹ جاری کر کے بتا گیا ہے کہ دیر رات ایک ڈرون کی مومن جو دیکھی گئی جس کے بعد کچھ فائر جو ہے بی ایس ایف دوارہ گئے گئے جس کے بعد ڈرون جو ہے اس کے دوارہ ایک پیکٹ کو گرائیا گیا تھا جس میں بتایا جا رہا رہا کہ لگ بگ تین کلو کے قریب آئی ڈی برامد ہوئی اور بتا بی ایس ایف اور ڈی آئی جی یہاں پر پہنچے تھے اور جو پیکٹ ہے اس کی جانچ کی جاری تلاشی کی جاری تھی ابھی بتا دیں تو حالا کی کھل کر جو بی ایس ایف کے ادھیکاری ہیں وہ اس پر سامنے نہیں آئے ہیں وہ ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس کے دوارہ بتا گیا ہے کہ ڈرون کے دوارہ پیکٹ کو گرائی گیا تھا اور اب ہی بتا دیں تو وہ جو پیکٹ ہے جو آئی ڈی ہے اسے بی ایس ایف دوارہ اس آئی ڈی دیفیوز کر دیا گیا ہے نیوز ایٹین جمہو کشمیر کے لئے کٹ ہوا سے نیوز